محمد وعالی محمد بلند شیف بلند سلوان الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمته جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائه عطاة المتمردین المعترف بربوبیته سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْصُوبِينَ الْمَظْلُومِينَ اما بعد وقت قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى صَلَوَاتِ عَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ مَا لَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ عدیدانِ محترم جشنِ ویلادتِ صاحب الزمان کے موقع پر عَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ عَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ اس محترم متبرک اور معذزت اجتماع کے سامنے میں نے تیسمے پارے کے ایک سورے کی دو چھوٹی چھوٹی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاجل کیا تیسمے پارے میں سورہ لیل ہے جس کا نشان ہے چھوٹی آنے میں اور اس سورہ لیل کی دو مختصر ترین آیتیں اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ اللہ فرماتا ہے ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ہدایت کریں وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْعُلَىٰ اور ہماری ملکیت ہے دنیا بھی اور آخرت بھی ایک مرتبہ ترجمہ شروعات کریں اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَىٰ ہمارا فرض ہے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا فرض ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہدایت کریں وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَتَ وَالْأُولَى اور یہ دنیا میری ملکیت ہے یہ آخرت میری ملکیت ہے بھئی عجیب بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو انتشار ہے اس انتشار کا سبب ایک ہے حق اور فرض کا تصادم بہت دور جاؤں گا لیکن بہت آرام سے سننا حق اور فرض کا تصادم میرے سامنے یہ جو ہزاروں افراد تشریف فرما ہے ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی حق اس معاشرے میں نہ ہو ٹھیک ہے نا حق تو ہے اور اگر حق ہے تو کیا آپ کا کوئی فرض نہیں ہے اس معاشرے میں آپ کا فرض بھی ہے تو کچھ حق ہے جو آپ کو لینا ہے کچھ فرض ہے جو ادا کرنا ہے ہے نا جھگڑا کی اس بات کا ہے کہ ہر انسان حق لینے کے لیے تیار کوئی بھی فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہر قوم اپنا حق مانگنے کے لئے تیار ہر ملک اپنا حق مانگنے کے لئے تیار لیکن کوئی اپنا فرض ادا کرنے کے لئے تیار نہیں ہے پروردگار نے کمال کیا ہمارا حق یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے محلق رہے پروردگار نے پہلے اپنے فرض کا اعلان کیا پھر اپنے حق کا اعلان کیا تو اگر مسلمان ہو تو فرض ہر پہلے ادا کرو حق بات میں مانگو ساری دنیا میں ساری دنیا میں حق اور فرض کا تصادم ہے بہت توجہ رکھئے گا انہا لینہ لڑھوڈا ہم نے تیار کیا ہے ہمارا فرض ہے اللہ کہہ رہا ہے ہمارا فریدہ ہے کہ ہم ہدایت کے فریدے کو انجام دیں ہم ہدایت کریں یہ ہمارا فریدہ ہے اچھا تو اب واسطے کے ساتھ بھی ہدایت ہے اور بلا واسطہ بھی ہدایت ہے سنتے جانا بہت دور لے جاؤں گا اچھا تو بلا واسطہ ہدایت کیا ہے اور واسطے کے ساتھ ہدایت کیا ہے اسے بھی سمجھتے جاؤ آدمی کا بچہ پیدا ہوا اور جب پیدا ہوا تو اتنا کمزور ہے کہ اگر چونٹی اسے کٹ لے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے ہٹا نہیں سکتا بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے قرآن میں قرآن میں ہے خولے قل انسان و ضائفہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا کمزور پیدا کیا تو عجیب بات ہے آدمی کا بچہ اتنا کمزور کہ اگر چونٹی کٹ لے تو ہٹا نہ سکے اگر بھوک لگے تو اپنی زبان سے مانگے نہ سکے غزہ ٹھیک ہے نا اور مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیدنے لگا کسی نے سکھایا اسے تیدنے پرندے کا بچہ انڈے سے نکلا اور اپنی خیزہ کی تلاش میں چل پڑا کسی نے اسے سکھایا تو آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ جانور کے بچے اتنے مضبوط اتنے مضبوط کہ پیدا ہوتے ہی رسک کی تلاش میں چلے گئے اور آدمی کا بچہ اتنا سمجھو کہ اگر چونٹی کٹے تو اسے ہٹا نہ سکے تو مالک بات کیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ آشرف المخلوق کا بچہ کمدور رہے تاکہ اس کی کمدوری کو دیکھ کر ماں رک جائے اور ماں کے سبب باپ رکے اور یوں ماں باپ اور بچے سے خاندان بنے خاندان سے معاشرہ بنے معاشرہ سے ملک بنے ملک سے انسان ترقی کرے تو کمدور اس لیے بنایا کہ مضبوط معاشرہ بناو پہنچ رہے ہو نا اس مرحلے تک جس مرحلے تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں کمدور اس لیے بنایا کہ معاشرے کو مضبوط بناو تمہارا معاشرہ مضبوط ہو بہت بہت توجہ رہے تو اب جانور کو براہ راست ہدایت دی جانور کو براہ راست ہدایت دی اس کی فطرت میں ڈال دیا کہ وہ پیدا ہو تو تہرے پرندے کی فطرت میں ڈال دیا کہ وہ انڈے سے نکلے تو اڑ جائے رسک کی تلاش میں چلا جائے جانور کی فطرت میں ڈالا وہی کی شہد کی مکھی پر تو ہدایت کی فطرت کے اندر اور انسان دیکھو تمہیدیں ہیں اور بہت آہیتہ کہیں جا رہا ہوں سنو آدم کے بیٹے سنو انسانو سنو میری طرف سے تمہارے پاس مرسلسل ہدایت آتی رہے گی تو اب تم میں سے جو بھی اس ہدایت کی پیر بھی کرے میں سمانت دیتا ہوں کہ اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حضن ہوگا بھئی تمہیں جو رہے تو اب انبیاء کا سلسلہ چلا یہی لانا تھا یہی لانا تھا اور اب روک رہا ہوں انبیاء کا سلسلہ چلا کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ہدایت قدمی تھی جانور کی ہدایت فطرت میں رکھ دی تمہاری ہدایت کے لیے آلک سے لوگ بھیجے سمجھ گئے نا؟ اب ذرا اس قریم کی قریمی کو دیکھنا ہو ہدایت تمہاری ضرورت ہے کہیں جا رہا ہوں ہدایت تمہاری ضرورت ہے ضرورت ہے نا؟ اچھا تو کیا کھانا تمہاری ضرورت نہیں ہے؟ کیا پانی ضرورت نہیں ہے؟ کیا سانس نیرے کے لیے ہوا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا چلنے کے لیے اور مکان بنانے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں ہے؟ تم نے اس کی قریمی دیکھی کہ تمہیں بعد میں پیدا کیا ہوا پہلے پیدا کی سننا سننا زیادہ تمہید میں نہیں روکوں گا لیکن یہ جملے پہنچے ہیں یعنی سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی ہوا پہلے پیدا کی انسان کو بعد میں پیدا کیا انسان چلا جائے گا ہوا رہ جائے گی پیاس کے لیے پانی پیدا کیا پانی پہلے پیدا ہوا پیاس بعد میں پیدا ہوئی انسان چلا جائے گا پانی رہ جائے گا بھئی ٹھیک ہے نا زمین کی ضرورت تھی ہدا کے لیے اور رہنے کے لیے زمین پہلے پیدا ہوئی انسان بعد میں پیدا ہوا انسان چلا جائے گا زمین رہ جائے گی تو تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت تمہاری سب سے بڑی ضرورت ہے ہدایت تو اب سانِ کریمی کا فقادہ یہ ہے کہ ہدایت ہو انسان بعد میں آئے ہدایت رہ جائے انسان چلا جائے اسی بات کو میرے ساتھوے امام نے کہا امام وہ ہے جو خلقہ سے پہلے ہو مخلوق کے ساتھ ساتھ چلتا رہے مخلوق چلی جائے امام باقی رہ جائے بہت بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ کسی مرحلے تک میں لے جانا چاہ رہا ہوں اچھا تو اب ہدایت کا انتظام ہوا اچھا تو اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انسان آ جاتے اس دنیا میں اور صدیوں کے بعد اللہ حادی بھیج دیتا اچھا پہ حادی اٹھا بھی لیتا یعنی پہلے انسان کو ہدایت نہ ملتی آخری انسان کو ہدایت نہ ملتی درمیان میں ہدایت آ جاتی تو جانتے ہو کیا ہوتا فلسفہ ہدایت بیان کر رہا ہوں پہلے انسان کو ہدایت نہ ملتی تو قرآن میں قرآن سے ایک آیت پڑھوں گا لیکن اس سے پہلے یہ تم ہی سن لو پہلے انسان کو اگر ہدایت نہ ملتی تو خدا کو چیلنج کر دیتا قیامت میں کہ پروادگار تُو نے میرے پاس ہدایت نہیں بھیجی اور اگر آخری انسان کو ہدایت نہ ملتی تو وہ بھی چیلنج کر دیتا قیامت میں کہ پروادگار میں نے پیرے احکام پر آمد اس لیے نہیں کیا کہ تُو نے حادی نہیں بھیجا سا حادی تُو نے درمیان میں آ گیا اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے حادی ہو انسان چلا جائے حادی رہے بھئی ٹھیک ہے نا بھئی ٹھیک ہے بھئی یہی سبب تھا کہ ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے اور پروادگار نے اعلان کر دیا انہی جائل الفلرز خلیبہ آدم کی پیدائی سے تیرہ ہزار سال پہلے حدیث ہے پروادگار نے یہ رانسمنٹ کیا ہے یہ اعلان کیا ہے پیدائی سے آدم سے کتنا پہلے تیرہ ہزار سال پہلے کہ میں زمین پہ ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اچھا تو اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی جب بناتا جب کہہ دیتا یہ ہزاروں سال پہلے اعلان کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں جب بنا دیتا کہہ دیتا خلیفہ ہے سجدہ کرو یہ تیرہ ہزار سال پہلے کیا ضرورت تھی تو اعلان کر کے فرشتوں میں سنجیدہ حالت انتنار پیدا کرنی تھی پہلے بہت پہلے بہت پہلے بہت پہلے بہت میں جو اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ پیغام پہنچا یا نہیں بھائی تیرہ ہزار سال پہلے خلقت آدم سے اعلان کیا کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ میں اس زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں بھیجنے والا ہوں تائے ہو گئی نا بات تو مالک یہ تیرہ ہزار سال انتظار کہا کہ ہاں بہت توجہ بہت توجہ تیرہ ہزار سال انتظار جب بنا لیتا فرشتوں سے کہتا اسے سجدہ کرو یہ میرے خلیفہ ہے کہا نہیں میں تیرہ ہزار سال پہلے اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ فرشتے اس آنے والے غائب کا سنجیدگی سے انتظار کریں پہلے خلیفہ کو اللہ کے آخری خلیفہ سے ملا کے دیکھ لو نہیں میں تیرہ لفظ بدل رہا ہوں میں لفظ بدل رہا ہوں تاکہ میرے سننے والوں تک پیغام پہنچ جائے اب اعلان ہو گیا اور آدم کے پتلے کی مٹی زمین سے مختلف مقامات سے اٹھائی گئی اور پیکر بنا پیکر جب بن گئے تو فرشتے بھی گزرتے ہیں ابلیز بھی وہی سے گزرتا ہے آدم بن رہا ہے وہ خلیفہ جو آنے والا ہے وہ بن رہا ہے فرشتوں نے دیکھا احترام کیا ایک نے دوسرے سے کہا یہ اللہ کا خلیفہ ہے ابھی خلیفہ ہوا نہیں ہے بن رہا ہے ٹھیک اور جب ابلیز گزرا مسکر آیا تنس کیا کہ یہ مٹی جو خلیفہ بنے گی بہت توجہ رہے ہیں بہت توجہ رہے ہیں تو خلیفہ بننے سے قبل جو حالت انتظار تھی اس میں دو رویے سامنے آئے فرشتے نے سنجیدگی سے احترام کیا کہ فرشتہ آنے والا ہے ابلیز نے مداخ کیا بہت توجہ رہے ہیں تو آج بھی یہی دو رویے ہیں جو سنجیدگی سے انتظار کرے وہ فرشتوں کا پہلا ہو جو مداخ اڑائے وہ ابلیز کا پہلا ہوئے فرشتہ آنے والا ہے ٹھیک ہے نا پہنچ گئی نا بات وہ پیغام میرے سننے والوں تک پہنچ گیا نا جس پیغام کو سننے والوں تک آج میں پہنچانا چاہ رہا تھا تو اب سلسلے ہدایت کا آگاہ گیا آدم آئے نو آئے ابراہیم آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے بھر سنتے جاؤ اسے کہ دلیل فراہم کرنی ہے اور ابھی تھوڑا سا وقت ہے آدم خصوصیت لے کے آئے نو کے پاس خصوصیت تھی اچھا نہیں کہا جاؤ شاہ عبدالعزیز محدث دہلی بھی رحمت بڑی مشہور شخصیت ہے برے سغیر کی انہوں نے فارسی میں کتاب لکھی جس کا نام سرر شہادتائن اچھا اردو میں اس کا ترجمہ ابیلی بل ہے آپ کے شہر میں بھی اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے سرر شہادتائن شاہ عبدالعزیز محدث دہلی بھی وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک لاکھ دیکھو ختم نبوت کا فلطفاہ ایک لاکھ تیئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں میں جو بھی صفتیں تھیں پروردگار نے آخری نبی میں ان سب صفتوں کو جمع کیا اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں یہ میں نے تو نہیں کہا یہ کس نے کہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے نبیوں میں جو بھی اچھی صفتیں تھیں ظاہرے اچھی ہوں گی نبیوں میں تو جو بھی اچھی صفتیں ہزانہ تھیں وہ سب جمع کی خاتم النبیین میں اس کے بعد انہوں نے جو لکھا ہے نا وہ ان کے زندگی کا ریسرچ پیپر ہے اور وہی تو حدیع کروں گا سننے والوں کو لکھا انہوں نے کہ ساری صفتیں تو دے دین نبیوں کی لیکن شہادت کو روک لیا یہاں لانا ہے نا مجھے سننے والوں کو شہادت کو اللہ نے روک لیا اس لیے کہ اگر آخری نبی کو شہید کروا دیتا ٹھیک تو نیا نیا اسلام تھا اسلام کا روک اسلام کا جلال اسلام کی شوقت تباہ ہو جاتی تو شہادت تو رہ گئی نا کہا نہیں نہیں رہی وہ لکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں جن بزرگ نے اس تھیسس کو لکھا ہے ان کا نام اور ان کی کتاب کا نام میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا لیکن یہ تھیسس سنتے جاؤ اس کے بعد میری طرف سے ایک جبلا اور وہ حدیعہ ہوگا اچھا تو ساری صفتیں پیغمبر میں ہیں ہمارے نبی میں شہادت نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو یہ رتبہ شہادت والا نہ دے اگر دے اسلام کا روک خراب ہوتا ہے اگر نہ دے رسول میں کمی رہ جاتی ہے تو کہنے لگے شہادت کے دو قسمیں ہیں ایک خاموش شہادت پوشیدہ شہادت ظاہر کے ذریعے دوسری آلانیہ شہادت تلوار کے ذریعے ہے نا اچھا بھئی سرری شہادت انہوں نے یہ لذل لکھا شہادت سرری پوشیدہ شہادت اور شہادت جہری آلانیہ شہادت تو کہنے لگے کہ پروردگار نے رسول کو نعوذ باللہ ناقص نہیں چھوڑا ناقص نہیں چھوڑا کیا دیا یہ دونوں شہادتیں دیں شہادت سرری دی حسن کو اور شہادت جہری دی حسین کو بجے یہی میں مجھے لانا تھا مجھے اپنے سننے والوں کو یہی لانا تھا خدا کی قسم اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو اب میں کہوں گا لیکن پھر سن لو ایک ہے پوشیدہ شہادت چکے سزاہ دے دیا وہ حسن کو مل گئی اچھا ایک ہے آلانیہ شہادت کے انسان تلوار سے قتل ہو جائے وہ رسول کے دوسرے نوا سے حسین کو مل گئی تو کیا کہا شاہ عبدالعزیز محدث دہلی بھی رحمت اللہ علیہ نے کہ حسن کی شہادت محمد رسول اللہ کی شہادت یہی تو کہا نا بھئی یہی تو کہا نا کہ رسول کو ناقص نہیں چھوڑا اللہ نے رسول کو ناقص نہیں چھوڑا تاری ثبت انبیاء کی اللہ نے رسول کو دی دے دی یہ شہادت بچی تھی تو وہ بھی اس طریقے سے دی کہ آدھی حسن کو دے دی آدھی حسین کو دے دی تو اب اتنا تو تم نے کہا توجہ رہے ہیں کہ حسن کی شہادت محمد کی شہادت حسین کی شہادت محمد کی شہادت تو اب اتنا اور بھی تو کہا کہ حسن کا قاتل محمد کا قاتل بہت سیدھی بات ہے بہت سیدھی بات ہے جو اپنے محترم سننے والوں کو حدیعہ کر رہا ہوں بھا جب تم مان رہے ہو کہ حسن کا شہید ہونا محمد رسول اللہ کا شہید ہونا ہے اور حسین کا شہید ہونا محمد رسول اللہ کا شہید ہونا ہے تو پھر یہ بھی تمہارے ہونا کہ حسن کا قاتل محمد رسول اللہ کا قاتل ہے حسین کا قاتل محمد رسول اللہ کا قاتل ہے تو قتل حسن کو قتل محمد سمجھا قتل حسین کو قتل محمد سمجھا تو تم کو مان لو کہ یہ محمد ہے اور ہم اگر کہیں اولا نا محمد تو اعتراض ہو جائے بہت توجہ رکھنا اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں تو اب میں خلاصہ کر رہا ہوں یہ خلاصہ سر و شہادتیں میں ترجمے میں دیکھ لینا کیا کہا آدم سے عیسیٰ تک جتنی بھی صفتیں دی تھیں پیغمبروں کو وہ سب سمیٹ کے محمد میں جوا کر دی یہی ہے نا حد یہ ہے کہ شہادت جو نہیں ملی وہ بھی محمد رسول اللہ کو حسنین کے دریئے مل گئی اب میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں پورے عالم اسلام سے کہ اللہ نے نوح کو طویل عمر دی اور عیسیٰ کو غیبت دی تمہارے محمد میں یہ دونوں سے بتے ہیں یا نہیں اگر نہیں ہے تو نا کسہ ہے اور اگر ہیں تو بتا وہ کون ہے جسے دیکھیں محمد کو عمر بنا لیا اللہ نے سمجھا بہت طویل سلام ٹھیک ہے نا تو اب سبحان اللہ سبحان اللہ طول عمر جنوح کو ملی تھی غیبت جو عیسیٰ کو ملی تھی وہ آخری بیٹے کو دے دی تاکہ خاتمیت پر حرف نہ آنے پائے کہنے لگے کہ بھئی اتنی لمبی عمر خدا کی قسم عجیب دہرہ میار ہے مسلمانوں میں جمعہ سننا مسلمانوں میں عجیب میار دہرہ میار کہنے لگے اتنی لمبی عمر ایک ہزار سال کا مہدی تو بھئی میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں بھئی عیسیٰ کی زندگی پر یقین ہے یا نہیں دو ہزار سال کا عیسیٰ بہت بہت توجہ رکھنا بھئی ایک ہزار سال کے مہدی بہتراز ہے دو ہزار سال کے عیسیٰ پر پچی دسمبر آج ہی تو گزرائے نا بہت سامنے کی بات بہت سامنے کی بات اپنے سننے والوں کے حضورت میں کر رہا ہوں بھئی آج ہی تو یہ تاریخ گزری نا پچی دسمبر کی تو دو ہزار سال کے عیسیٰ پر کسی کو اتراز نہیں ہے کہ کیسے زندہ ہیں ہے نا ایک ہزار سال کے مہدی پر سب کو اتراز ہے تو میں نے کب کہا کہ میرا امام ملک الموت سے پشتی لڑکے زندہ ہے میں نے یہ تو نہیں کہا اور میرا یہ بھی دعویٰ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے میرا دعویٰ یہ کہ اس کے اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے میرے اللہ نے اس کے اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے اور اب سنو اور جملے کو قیامت تک لیے ذہن میں رکھنا آلی سے حسن آسکاریتہ چیلنج کر رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں علی سے حسن آسکاری تک گیارہ گزر گئے نا کوئی اپنی طبعی موت سے مرا نہیں مرا نہیں مرا نا اصول کافی میں محمد ابن یاقوب کلینی رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور حدیثی کتاب ہے اور فرقہ امامیہ میں موتبر ترین کتاب حدیث کی اصول کافی اس میں ایک چیپٹر ہے کتاب الحجت میں لَا يَمُتُنَّا إِلَّا بِإِخْتِعَا رَحِمْ آلِ محمد کو موت نہیں آتی اپنی مرضی سے مرنا چاہے تو مر جاتے ہو مرنا چاہتے ہیں تو مر جاتے ہیں یہی تو سبب ہے کہ علی تلوار سے مارے گئے حاکن زہر سے مارے گئے حسین تلوار سے مارے گئے سید سجاد زہر سے مارے گئے سلسلہ چلا یا تلوار یا زہر تو اب اللہ کو اسے بچانے کے لیے جو غائب ہے کسی خاص کام کی ضرورت نہیں لیے فقط تلوار اور زہر سے بچا لینا ہے بہت آسان کیا ہے میں نے میں نے مرحلے کو بہت آسان کیا ہے اللہ کو کسی اضافی کام کی ضرورت نہیں آئے کہ کوئی اس میں روح پھوک دے کچھ کر دے نہیں نہیں اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ اسے تلوار سے اور زہر سے بچا لے اسی کا نام غیبت ہے میں واضح کروں گا اور چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والوں کا کچھ وقت فلسفہ غیبت میں صرف ہو جائے لیکن جملے سننا جملے سننا زندہ ہے اور جسے اللہ زندہ رکھے وہ اللہ کی آیت ہے نہیں میں ذرا اور بڑھا رہا ہوں بات کو بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا بات کو ذرا سا اور بڑھا رہا ہوں دیکھو جو بھی ذرا سا اب نورمل ہو نا عام انسانی ڈگر سے ہٹ کے ہو وہ اللہ کی آیت ہے کیا بھول گئے مریم سلام اللہ علیہ نے کہا بھئی یہ پچیس دسمبر کے حوالے سے مجھے بیٹا کیسے ہوگا جبریل سے کہہ رہی ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا مجھے کسی انسان نے مسنی کیا میرا کردار بے عیب ہے جبریل نے کہا مریم ہوگا ویسا ہی جیسا اللہ نے کہا ہے تمہارے رب نے کہا ہے کہ یہ کام میرے لئے بڑا آسان ہے کہ میں ایک کماری کے بطے متحر سے بیٹا پیدا کر دوں ہوا علیہ حینل ولنجعلہ آیتا للناس ہم بغیر باپ کے اس بیٹے کو اپنی آیت بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا عیسی اللہ کی آیت کون ہے عیسی جبی نے نور محمد پر آئے ہوئے پسینے کا ایک قطرہ دیکھو اب اس سے زیادہ اس سے زیادہ بضاحت پھر سننا بھائی ظاہر ہے بودھگ تو بودھگ تو سب جانتے ہیں میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو پیغام دے رہا ہوں میں کچھ یاد ہے کہ جب نور محمد خلق ہوا تھا تو ہزاروں سال وہ نور محمد رکو میں رہا اور رکو میں جو ہزاروں سال گزرے تو نور محمد کی جبین مبارک سے پیشانی سے جسم کی نہیں نور کی پیشانی سے جو پسینے کے قطرے ٹپک ٹپک کے گرتے رہے اللہ نے ان قطروں کو نبی بنایا ٹھیک اللہ نے ان قطروں کو نبی بنایا تو عیسی اللہ کی آیت ٹھیک کون محمد کے پسینے کے قطرے ٹھیک ٹھیک ہے نا نہیں ایک آیت اور سنتے جاؤ آیت حضرت عزیر علیہ السلام سورہ بقر کے آخری چیپٹر میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گذہے پہ بیٹھے ہوئے ایک بستی کے قریب سے گزر رہے تھے آجا بستی برباد تھی اوہ کل نزی مرر علیہ قریت وہی خوابیت علیہ اروشیہ انا یحیی اللہ حاضی باہد موتیہ بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ یہ آیت اگر پہنچ گئی میرا مشن مکمل ہو گیا تم نے سنا ایک نبی تھا جو گزر رہا تھا ایک بستی کے سامنے سے وہ بستی تباہ ہو چکی تھی برباد ہو چکی تھی کھنڈر بن چکی تھی اس میں کوئی نہیں تھا اس کے دل میں خیال آیا اَنَّا يُحْجِ حَادِ اللَّهُ بَعْدَ موتِحَا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب تو کوئی بھی زندہ نہیں ہے ان بستی کا اللہ کیسے اٹھائے گا ان بستی والوں کو فَآمَاتَهُ اللَّهُمِ عَتَاهُمِ بس نبی کے دل میں خیال آنا تھا کہ اللہ نے اس نبی کو سو سال کی موت دے دی بھئی سننا دیکھو یہ ہے جلالِ الٰہی اس نبی کو سو سال کی موت دے دی ثم بات آؤ اور پھر اس نبی کو اللہ نے اٹھایا سو سال کے بعد اور کہا کم لبستہ بھئی کتنی دیر مرے رہے قَالَ لَبِسْتُوْ يَوْمَن اس نبی نے کہا کہ میں پورے ایک دن مرا رہا یا آدھا دن قَالَ بَلْ لَبِسْتَ مِعْتَعَام سنو ایک دن مرے نہیں رہے سو سال مرے رہے فَنظُرْ اِلَا تَعَامِكَا وَشَرَابِكَا لَمْجَةَ سَلَّا ذرا دیکھنا اپنے کھانے کو دیکھنا اپنے پانی کو دیکھنا دونوں تازہ ہیں فَنظُرْ الٰہی مارے کا اور اپنے اس گبھے کو دیکھنا یعنی عجیب مرحلہ ہے فکر کا جس چیز کی فوری ضرورت تھی بھائی کھانے کی کھانے کی فوری ضرورت تھی اسے محفوظ رکھا اسے محفوظ رکھا پانی کی فوری ضرورت تھی اسے محفوظ رکھا اور گدھے کی فوری ضرورت نہیں تھی وہ اپنے پاؤں پہ بھی چل سکتے تھے وہ سڑ گیا تو جسے چاہے محفوظ رکھے جسے چاہے محفوظ رکھے جسے چاہے سڑنے دے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ گدھا دو سال ربی کے پہلوں میرا بھائی بہت سیدھی پوران ہے نا پوران ہے لیکن چونکہ فوری ضرورت نہیں تھی اس گدھے کی فوری ضرورت نہیں تھی اسے زایا ہو جانے دیا اور پانی کو محفوظ رکھا چونکہ جب نبی سو سال کے بعد ہم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں انسانوں کے سامنے اپنی آیت بنا کے پیش کریں گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں کہ فقط نبی آیت نہیں ہے نبی کا ماحول بھی آیت ہے اس ماحول میں کھانا بھی محفوظ پانی بھی محفوظ تو مجھے کہنا یہی ہے کہ جو نبی کے پسینے کا قطرہ ہو اگر اس کا ماحول آیت بن سکتا ہے تو جو نبی کے خون کا قطرہ ہو کیا اس کا ماحول آیت نہیں ہوگا میں نے اپنے محترم سننے والوں کے خدمت میں کسی دقیق مرحلہ سکت کو پیش نہیں کیا بہت آسانی سے گزرنا چاہ رہا تھا تو اب ایک غائب ہے اس کا ماحول آیت وہ خود آیت ہے جہاں جائے وہ جگہ آیت بن جائے سمجھ گئے نا اب پھر سوچنے لگے کہ بھئی جب ظاہر کرنا تھا اس کا بنا دیتا یہ بنا کے انتظار چون کروانا ہے ہے نا تو اب ایک جملہ سننا اور فلسفہ غیبت سمجھا چکا کہ یہ غائب چون ہے اس لیے کہ یہ مارے جاتے ہیں آل محمد یا تلوار سے یا زہر سے کسی کوئی ترقیب نہیں ہے انہیں مارنے کی ٹھیک ہے نا تو انہیں تلوار سے اور زہر سے بچا دیا یہ غیبت کا فلسفہ لیکن نہیں ذرا سا اور آگے وہ جاؤ تو وہ بیٹا ہی کیا جس کی دلیل باپ کے جملے سے فرام نہ ہو سفین سننا 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 سفین کی رات تھی دیکھو اب میں تھیسس دے رہا ہوں اور اس تھیسس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا سفین کی رات تھی اور پوری رات علی نے ایک تلوار چلائی جنگ سفین میں اور علی کا بہادر دوست مالک اشتر وہ بھی تلوار چلاتا رہا سب کو معلوم ہے واقعہ واقعہ سب کو معلوم ہے واقعہ سب کو معلوم ہے فقط اشارہ کروں گا دوسرے دن جب علی کے کشتے گینے گئے اور مالک اشتر کے کشتے بینے گئے تو صرف ایک کفر تھا مالک اشتر نے ایک کم مارا علی نے ایک زیادہ مارا اچھا مالک اشتر کے دل میں ناز پیدا ہوا کہ میں اپنے مولا سے قریب آ گیا بس اس ناز کا پیدا ہونا تھا عجیب برحل آئے اس ناز کا پیدا ہونا تھا مالک اشتر نے موں سے نہیں کہا اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میرے مولا نے کل ایک مجھ سے زیادہ مارا ہے دل میں خیال پیدا ہوا بڑے علی کہا مالک اشتر تم جب تلوار چلا رہے تھے تو کیا پشتوں کو اور سلبوں کو دیکھ کے چلا رہے تھے کیا پشتوں کو اور سلبوں کو دیکھ کے تلوار چلا رہے تھے کہا یا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پشتیں دیکھوں سلب دیکھوں اسلاب دیکھوں میں نے تو بس جو سامنے آ گیا اسے میں نے مار دیا کہا سنو سنو میری تلوار نے میری تلوار نے جو سامنے آئے تھے نا سپاہی ان کی ستر پشتوں تک دیکھا میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی میری تلوار نے یا میں نے دونوں جملے موجود ہیں ستر پشتوں تک دیکھا اگر سترونی پشت میں کوئی محب اہل بیت موجود تھا کوئی مومن موجود تھا تو میں نے تلوار ہٹا لی اب میں آلی کا فلسفہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں بھائی سننا بڑا نادک مرالہ ہے آلی نے فریق مخالف کی ستر پشتیں دیکھیں اور اگر سترونی پشت میں کوئی مومن تھا تو انہتر کافر مرداشت کر لیے بس بس میرے نوستو فلسفہ پہنچ گیا علی کا فلسفہ پہنچ گیا بھئی یہی تو سیسس تھا آج کی گفتوں کا آج کی گفتوں کا خلاصہ یہی تھا کہ سترونی پشت میں ہے مومن تو انہتر کون ہیں کافر انہتر کافر برداشت کیے ایک مومن کے لیے علی کی نگاہ میں مومن اتنا قیمتی ہے سمجھ گئے سمجھ گئے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ غائب ہے غائب ہے اب سنو کہ کیوں غائب ہے سنو کہ کیوں غائب ہے بھئی یہی حل کرنا چاہ رہا ہوں تو آلی پھر دور آ رہا ہوں آلی نے ستر پشتوں تک دیکھا ستر بھی پشتے مومن تھا تلوار ہٹا لی انہتر کافر برداشت ہے ایک مومن کے وجود کے لیے ٹھیک اچھا سنو سارے عالم اسلام نے فرقے کے بغیر کہہ رہا ہوں جہاں جہاں مہدی حدیث لکھئے نا مہدی آئے گا سب نے لکھا کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں بس تقریح ختم ہو نہیں کیا لکھا سارے علماء نے کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس نے بھی مہدی کے بارے میں حدیثیں لکھی رسول کی حدیث لکھی کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں تو اب مہدی کو انتظار کرنا ہے کہ کافروں کے صلوبوں سے مومن نکل آئے اور خالص کافر رہ جائے تو تلوار اٹھاؤ ورنہ غیبت رہے گی عجیب مہدی فکر ہے تو وہ انتظار کر رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر صلوبوں میں جتنے بھی مومن ہیں جتنے بھی مومن ہیں وہ دنیا میں آ جائیں پھر میں کافروں پر سربار اٹھاؤ تو جب تک مہدی ظاہر نہ ہو جب تک ظاہر نہ ہو خروج نہ کرے ظہور نہ کرے یقین کرو کہ ابھی مومن اور منافق مشترک ہیں بہت دقیق مرحلے فکر میں میں آیا ہوں میں اور اب اس سے زیادہ اپنے سننے والوں کو ظاہمت نہیں دوں گا جب تک ظہور مہدی نہ ہو سمجھو کہ کافروں کے صلبوں میں مومن ہیں اور جب مہدی کا ظہور ہو جائے سمجھو کہ اب بانج ہو گئی اور ختم ہو گئے اصلاف کافروں کے اور اب ان میں کوئی ایمان والا نہیں ہے تو وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافروں کے صلبوں سے مومن آ جائے بہت تو پہنچ رہی ہے نا اب یہیں سے اپنے سننے والوں کو دو دقیقوں کے لئے انگیج کروں گا اس کا انتظار اور ہے ہمارا انتظار اور ہے کسی بہت بڑے مرجع تقلید نے سفر ایراق و ایران کے درمیان مجھے بلوایا تھا اور مجھے کہا کہ تالی جہوری سنو میں اب زیادہ زندہ نہیں رہوں گا پاکستان کے شیعوں کو میرا سلام پہنچانا اور یہ کہنا کہ اب ظہور ایمان میں بہت زیادہ دیر نہیں ہے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ایمان کو شہرہ دکھلا سکے یہ جملہ یہ جملہ میں نے کیوں کہا انتظار کی دو قسمیں ہیں وہ انتظار کر رہا ہے کہ کافر سلبوں سے مومن نکل آئے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنا سکیں ہم انتظار کر رہے ہیں بس میں نے میں نے اپنے سننے والوں کو ذہن مل دی تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں لیکن انتظار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیانت پڑھی چلے گئے انتظار کا مطلب اپنے کو اس قابل بناو اپنے کو اس قابل بناو کہ جب امام ظہور کرے تو اسے اپنے شہرہ دکھا سکو یہی سبب ہے کہ روایہ سے آل محمد میں ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ ظہور سے پہلے کیا ہوگا ستائیس ہزار سے زیادہ حدیثیں ہیں اور خدا کی قسم حقانیت مذہب امامیہ کیلئے کافی ہے بس میں تقریر تمام ہو گئی کیا بھول گئے کہ میرا علی کہہ رہا تھا سیاتی ایک زمانہ آنے والا ہے اس امت میں ایک زمانہ آنے والا ہے کہ فہشا و منکر عام ہو جائے گا اور نئی نئی بدکاریاں ہی یاد ہوں گی کب دیکھ رہا تھا میرا علی تمہارے معاشرے کو تاجر اپنی تجارت میں دیانت دار نہیں ہوگا اس زمانے میں ناماز کے اول وقت کا کوئی احترام نہیں کرے گا ٹھیک؟ وَيُسْتَحَلُّ الْخَبْرِ بِالْنَبِيزِ وَالْرِشْوَةُ بِالْحَدِيَّةِ بَالْأَمَانَتُ بِالْخِيَانَتُ لوگ لوگ مسکرات پیئیں گے یہ کہہ کر کے جائز ہے لوگ رشوتیں لیں گے یہ کہہ کر کے حدی آئے اس میں حج کیا ہے لوگ خیانت کریں گے یہ کہہ کر کہہ رہے یہ تو این امانت داری ہے وَجُّ حَجُّ وَفِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اور زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ اللہ کے لئے حج پہ نہیں جائیں گے الْأَغْنِيَاوْ لِلْنُزَد سرمایہ دار جائے گا اس تفریح کے لئے بَالْأَوْسَدُ لِلْتَجَارَةِ متوسط لوگ جائیں گے تجارت کے لئے وَالْفُقَرَاوْ لِلْمَسَنَا اور غریب جائے گا مان کے کھانے کے لئے دیکھ رہے ہو مزاج کوفے کے کوفے کے ممبر سے میرے علی نے ایک ہزار ساتھ پہلے کہا آج ہو رہا ہے یا نہیں اور آواز دی آواز دی میرے علی نے اِذَا سنو میرے بیٹے مہدی کا ظہور اضبط ہوگا جب رسول کی امت نمات کو ضائع کر دے گی وَالْتَبَوْ شَحْوَات لوگ اللہ کے اکتبا نہیں کریں گے اللہ کی پیر بھی نہیں کریں گے خواہشہ نفض کی پیر بھی کریں گے اور سنو گے شرعب القہوات نئے نئے قہوے کے مشروع بھی یاد ہو جائیں گے اور ان کا رواج ہو جائے گا معاشرے میں اور سنو گے وَسْتَشْعَرُوا شَطْمَ الْآبَائِ وَالْأُمَّحَات اور لوگ بات چیت میں ماں کی اور باپ کی گالیاں دیا کریں گے فَحِينَ اِذِن علی بول رہا ہے بس تقریر تمام ہو گئی فَحِينَ اِذِن اُوْسَرَتِ السَّمَاوَات یہ وہ زمانہ ہوگا جب آسمانوں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوگی اور لوگ آسمانوں میں جانے لگیں گے فَيَقُونُ الْمَتَرُ قَيْزًا وَالْوَلَدُ قَيْزًا اُس زمانے میں بارشیں رکھ جائیں گی اور اولاد بتمیز ہو جائیں گی فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَان جب ایسا زمانہ آ جائے فَيَقُونُ السَّوْنَتُو كَالْشَهِرْ وَالْشَهِرُو كَالْعُزْبُو وَالْعُزْبُو كَالْيَوْ دیکھو علی کے علاوہ خدا کی قسم کوئی نہیں کہہ سکتا تھا جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں جب ایسا زمانہ آ جائے کہ لوگ آسمانوں کی طرف جانے لگیں تو اُس زمانے میں ایک سال ایک مہینے کے برابر چھوٹا ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر ہو جائے گا اور ہفتہ دن کے برابر ہو جائے گا اور دن گھنٹے کے برابر ہو جائے گا کیا کسرتِ اشغال نے تمہارے وقتوں پر وہ پابندیا نہیں لگا دی کیا احساس نہیں ہے کہ سال کتنی جلدی آیا اور کتنی جلدی گزر دیا بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ علی کا پیغام ہے اور اپنے سننے والوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کے بعد فرمانے لگے فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ زَمَانَ جب وہ زمانہ آ جائے تو رویاتِ حلال میں بڑے اختلاف ہوں گے کوئی کہے گا پہلی کا چاند ہے کوئی کہے گا دوسری کا چاند ہے بھائی علی علی بول رہے ہیں علی علی بول رہے ہیں اور اس کے بعد آواز دی نِسَاہُم کَاسِيَاتٌ آرِيَاتٌ مُتَبَرْنِ جَاتٌ تُوئی جہنمہ خالدات وہ زمانی کے خواتین لباس میں ہوں گی مگر لباس کے بغیر ہوں گی خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اور سنو جاتون حلال میاہر اور اُو زمانے کے مرد جب مسجدوں پہ آیا کریں گے تو تیز گھونتے ہوئے پیے کی سواری پہ سوار ہو کے آیا کریں گے دیکھ رہے ہیں علی کی نگاہ کہاں تک دیکھ رہی ہے اور بتاؤں فائزہ کانا ذالک الزمان فائزہ قدورا بات عالی طہرین اگر تم اُس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو بس 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 میرے دوستو میرے دوستو میری تقریق تمام ہو گئی اگر اُس زمانے میں باقی رہو تو اپنی کوئی رات تحارت کے بغیر نہ گزارو اس لیے کہ ازبہ ازبہ سالمن و یمسی دفینہ وہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا کہ صبح کو ملو گے انسان صحیح و سالیم ملے گا اور شام کو اُس سے ملو گے صحیح و سالیم ملو گے جب صبح کو پوچھو گے معلوم ہوگا کہ وہ دفن ہو گیا بھائی سننا میری تقریق آخری مرحلے میں داخل ہو گئی آلی کہہ رہے ہیں میں نے نصیحت کی اگر نصیحت کو قبول کرو میں نے واس کیا اگر واس کو قبول کرو میں نے تمہیں مستقبل بسلا دیا اگر مستقبل جاننا چاہو تو بھائی ہم اگلے دن کی بات نہیں بتا سکتے اور آلی ایک ہزار سال بات کی بات بتا رہا ہے تو جب تم آلی جیسے نہیں بن سکتے تو نبی جیسے کیسے بن جاؤ گے بس 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 میں نے میں نے اپنے سننے والوں کو زہمت دی اور گفت کو تمام کر رہا ہوں کومیل ابن زیاد نخی کا مغمیرہ نجف میں موجود ہے کوفہ اور نجف کے درمیان یہ میرے آخر جملے ہیں اور اب میں نے اپنی تقریق ختم کی کومیل کا مغمیرہ کہاں ہے نجف اور کوفہ کے درمیان محلہ کومیل اس کا نام بھی ہے اچھا ایک دن علی کومیل کے ساتھ گھوم رہے تھے اس علاقے میں کہا کومیل تمہیں ایک راست کی بات بتاؤں کہا امیل مونین بس لائے مولا بس لائے کہا سنو کومیل یہاں تم دفن ہو جاؤ گے دیکھو میرا علی کہہ رہا ہے یہاں تم دفن ہو جاؤ گے کہا مولا یہ جگہ تو آپ کے قبر سے بہت دور ہے کہا مت گھب رہا ہو مت گھب رہا ہو کومیل ایک دن ایک دن یہ قبر میری قبر سے نزدیک ہو جائے گی کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے کیا جائے گی کہا نہیں تمہاری قبر اور میری قبر کے درمیان تو بنا قصور بڑے بڑے محلات بنیں گے آریشان فرش ڈالے جائیں گے بڑے عجیب و غریب پردے ہوں گے اور ہر گھر میں ایک شیشہ لگا ہوا ہوگا اور اس شیشے میں دور اور نزدی کی چیزیں نظر آئیں گی بھائی یہی پیغام تھا اور گفتگو کو اس مرحلے پر تمام کر رہا ہوں کہ یہ جو علامات دی ہیں نا آل محمد نے یہ جو علامات دی ہیں ان علامات کا مقصد یہی ہے کہ انہیں حاصل کرتے رہو انہیں پڑھتے رہو ان کو ہر آن نگاہ میں رکھو اور دیکھو کہ تم کتنے اچھے ہو کتنے اچھے بن سکتے ہو بس میری تقریر تمام ہو گئی تو اب ساری ملتیں اسلامیہ سے ایک جملہ کہوں گا اور سننے والوں سے اجازت لے لوں گا کہ بھائی میں بھی انتظار کر رہا ہوں میں بھی انتظار کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ وہ پیدا ہو چکا آخری جملہ ہے تقریر کا آخری جملہ انتظار ہم بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہو چکا انتظار دوسرے مسلمان بھی کر رہے ہیں کس کا جو پیدا ہوگا بھائی تو انتظار کیوں کر رہے ہیں وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں بھائی ایجی ماں سے بنا لو بس تقریر تمام ہو گئی اب مجھے کچھ نہیں کہہ رہا یہ مری تقریر کا آخری جملہ ہے بھائی انتظار میں ہم بھی ہیں لیکن ہماری مجبوری ہے ہماری مجبوری ہے کہ نس مل چکی ہے کہ وہ آئے گا لیکن تمہاری تو مجبوری نہیں ہے تو تم کیوں انتظار کر رہے ہو ایجماں سے بنا لو کہا کہ نہیں ہم ایجماں سے تو نہیں بنا سکتے اسے کہ اسے اللہ بھیجے گا تو جب بار میں کوئی ایجماں سے نہ بنا سکو تو پہلے کو کیسے ایجماں سے بنا لوگے تقریف تمام ہو گئی بروادگارہ اس عبادت کو قبول فرما بروادگارہ ہمیں کاملو لیمان فرما بروادگارہ ہمیں منتظرین امام زمانہ میں شمار فرما